اسلام علیکم الحمدللہ اپنا سنویں میں ٹھیک اسلام علیکم مری ویدر فیس بک لائف میں ہوں آپ کا ایڈ من سوجل ملک اس وقت ملکہ کسار مری میں انتہائی شدید سنو فال جاری ہے بلیزرڈ ہے جس کی فور کاس ہم نے آج سے تقریباً دس دن پہلے کی تھی کہ ملکہ کسار مری میں بیس جنوری سے لے کے چوبیس جنوری تک انتہائی شدید ورف باری ہو سکتی ہے اور ویسا ہی ہو رہا ہے بلیزرڈ سیچویشن ہے اس وقت آپ یہ مین روڈ دیکھ رہے ہیں اس کو کئی بار ہماری مچینی نے صاف کیا کئی فٹ یہ آپ لیئر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً دھائی فٹ یہ سنو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس وقت جو روڈ کی سائیڈ کے اوپر ہے سڑک بلکل کھلی ہے اس کے اوپر آرام سے گاڑیاں آ جا رہی ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اس لائیو کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپ ڈیٹ دینا تھا کہ موٹر وے ایکسپریس وے مری ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے موٹر وے پولیس کے ترجمان نے سپیشل ہمیں ریکویسٹ کی ہے کارل کر کے انہوں نے کہا جی ٹکر چلا دیں ہم نے پیج کے اوپر ٹکر بھی چلا دیا اور اس وقت مری کے لیے صرف جی ٹی روڈ کھولی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کافی شدید سنو فال جاری ہے ایکسپریس وے مکمل طور پر بند ہے اور یہ اس وقت تک موٹر وے بند رہے گی جب تک برف باری رکنی جاتی اور ایکسپریس وے کو صاف نہیں کر دیا جاتا یہ اس وقت تک بند رہے گی اس میسیج کو شیئر کریں میری اس لائف ٹیمیں کو شیئر کریں صبح چار بجے سے میں اور میری پوری ٹیم سڑکوں کے اوپر ہے بہتر گھنٹوں سے نان سٹاپ آپریشن ہمارا جاری ہے ہم نے سمجھوتا نہیں کیا کسی چیز کے اوپر صرف ایک پاکستانی بن کے یہ چیز سوچی ہے کہ پاکستان نے اگر ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہم اگر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سونے والے لمحات جو اس شدید سردی میں جو خون جماع دینے والی سردی ہے وہ اپنے ملک کے لئے کام کیوں نہ کریں اس کی زندہ مثال میں ہوں میری پوری ٹیم ہے پنجاب ہائیوے مری ہے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی ہماری لائف سٹیمنگ بھی دیکھی ہوں گی ہم ریل ریل ویڈر کو منیٹر کرتے ہیں دیکھیں ان درختوں نے کیا خوبصورت سفید چادھر اڑی ہوئی ہے وائٹ بیوٹی آف مری ہلز ایٹ اٹس پیک یہ دیکھیں جی یہ گاڑیاں آرام سے جا رہی ہیں فور بائی فور ہے یہ لیکن اس کو آپ چھوٹی گاڑی ایون کے مہران بھی لے کے ہیں تو اس لیئر کے اوپر گاڑی سلپ نہیں ہوتی میں سب کو ویلکم کرتا ہوں عمران ملک تینکیو سومہ جی بہت شکریہ یہ دیکھیں گاڑیاں برف میں برید ہو چکی ہیں دفن ہو چکی ہیں اور اس چیز کی ہم نے دیکھیں ہم اگر آپ کو روکتے ہیں ہم آپ کو ٹریول ایڈویزری جاری کرتے ہیں اپنے لیے تو نہیں کرتے آپ کی جان کی حفاظت کیلئے کرتے ہیں کہ یار رات کے وقت سفر مت کریں میں دیکھ رہا تھا رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے چار بجے ایون پانچ بجے صبح سات بجے بھی لوگ اس برف باری میں ٹریول کر رہے تھے ان سب نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اپنے پیاروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے وہ سٹوپٹ ہی ہے وہ نانسنس لوگ ہیں جو ٹریول ایڈویزری کے باوجود یہ رسک اٹھاتے ہیں تو فیدہ باد ڈھونگا گلی میں گزشتہ رات سے پندرہ گاڑیاں فسی ہوئی ہیں جس میں سے پچاس ٹورسٹ ہیں گلیات ڈیویلپنٹ آتھارٹی صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت ٹوٹل فیل ہو گئی ہے ان کو رسکیو کرنے میں مری سے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو وہاں پہ گئی مری کے انچارج کامران رشید صاحب خود اس آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں وہ وہاں پہ گئے ان کو ابھی تک رسکیو کیا لیکن وہاں پہ پانچ فٹ برف ہے توہیدہ باد کے مقام کے پر سٹک ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے ان تمام سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ گلیات کا رخ مت کریں دیورنگ سنو فال لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر یہاں پہ پھنس کے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے پھر چیخو پکار کریں گے تو پھر اس چیخو پکار کو آپ انجوائے کریں کیونکہ آپ انجوائے کرنے آئے ہیں مدر نیچر سے آپ جنگ کر کے آئے ہیں مدر نیچر خوبصورت بھی ہے اور بے رحم بھی ہے ریسپیکٹ مونٹینز اگر آپ پہاڑوں کو عزت نہیں دیں گے تو یہ آپ کو بھی عزت نہیں دیں گے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنی جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی اپنے پیاروں اور خود کو خطرے میں مد ڈالیں جب تک برہ باری نہیں رک جاتی اس وقت تک غیر ضروری سفر سے گریج کریں ہاں اگر آپ آ رہے ہیں سنو چینز لگائیں ٹیروں کے اوپر سنو چینز یوز کریں اس کے بعد آپ آ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی سلپ نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بھی پرابلم نہیں پیش آئے گی یہ دیکھیں پہاڑوں کی شہزادی اس وقت آپ کے سامنے ہیں جی کیسے مزے سے جا رہی ہے اس نے بھی چین باندھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس نے بھی دونوں کے اوپر چین باندھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس گاڑی کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں اس گاڑی کے اوپر دیکھیں دو فوٹ تقریباً ڈیڑھ فوٹ برف اس گاڑی کے اوپر موجود ہے اس کی لیئر دیکھیں خود دیکھیں یہ اس وقت نکل رہے ہیں اس گاڑی کی بھی حالت دیکھیں آپ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ریسپیکٹ ماؤنٹینز اگر آپ نے ماؤنٹینز کو ریسپیکٹ نہیں دی تو مدر نیچر اور پہاڑ آپ کو بھی ریسپیکٹ نہیں دیں گے یہ دیکھیں ایک ہوتل کے اوپر میں سکھ موجود ہوں ہاں جی برف ہو رہی ہے فٹ فٹ ہو رہی ہے میں پیشنگوئی نہ کیا کروں تو ہماری پیشنگوئی کو پڑھ کے تو یہ لوگ آتے ہیں سن کے آتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون آئے گا لیکن ہم جو ٹریول ایڈ ویزری جاری کرتے ہیں اس کو کوئی فالو نہیں کرتا خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور سب کو دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں امجد کیا کر رہے ہو برف ساف کر رہے ہو اچھا اوپر آ جاؤں کہاں سے سیڑھی ہیں چلے میں اوپر آتا ہوں سلپ تو نہیں ہوں گا میں تو کدھر سے جاؤں میں چلے جی ہم اوپر سے فالو کرتے ہیں دیکھیں لوگ چھتوں سے برف اٹھا رہے ہیں چلے جی ہم آپ کو اوپر سے ویو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بڑی سلپ ہو رہی ہے سیڈیوں کے اوپر میں پھسر رہا ہوں دعا کریں یہ دیکھیں کیا وائٹ بیوٹی ہے شیئر ضرور کریں میں گر رہا تھا شکر ہے بچ گیا میں گرنے دو بار گر رہا ہوں سلپ ہو رہا ہاں جی ہمجد صاحب سلپنگ زیادہ ہے جی سلپنگ زیادہ ہے سلپنگ زیادہ ہے بار باری کا سلسلہ رات گئی سے جاری ہے رات گئی سے یار کتنے دنوں سے جاری ہے آپ کو رات کے نظر آر یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں جی چھتوں سے یہ برف اٹھائی جا رہی ہے جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے والے کے سلام یہ ہمارے امام مسجد ہیں جی کاری صاحب آپ نماز پڑھاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج خدمت خالق یہ دیکھیں جی یہ ہمارے امام مسجد ہیں جی کاری معاویہ صاحب لائف جا رہا ہے لائف جا رہا ہے تقریباً آٹھ سو کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے امام مسجد برف صاحب کر رہے ہیں خدمت خالق کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی میں بھی بتائیں جی جی بتائیں جی بارش کے بعد ملکہ قصار مری میں رات سے برح باری کا سلسلہ جاری ہے سیاء نے بڑی تعداد میں مری کا روح کر لیا گاڑیوں کی یہاں پر لمبی کتار ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں برح باری کا لائف سلسلہ جاری ہے اور جو ہے سردی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور محکمہ مسجد کے مطابق کائندہ چوبیس کھنٹے کے محکمہ برح باری کا مزید سپیل بھی ہو سکتا ہے محکمہ مسجد کے مطابق یا یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کے مطابق بندے کے مطابق اچھا بندے کے مطابق دیکھیں گے سلمہ جی یہ دیکھیں جی یہ ٹورس یہاں سے جا رہے ہیں اس وقت ان کے گاڑیوں کے چھتوں کے پر وہ دیکھیں جی سلیپ گری برف برف کی پوری ایک سلیپ گری تو اپ ڈیٹ کر دوں ابھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے فالورز اس وقت دیکھ رہے ہیں شیئر کریں اس لائف ٹیمنگ کو میں یہ نیوز بریک کر رہا ہوں کہ ایکسپریس وے جس کو آپ موٹر وے بھی سمجھتے ہیں موٹر وے بھی کہا جاتا ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے افیشل طور کے اوپر میں یہ اعلان کر رہا ہوں ایکسپریس وے موٹر وے مری اس وقت تمام ٹریفک کے لیے بند ہے اور یہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک برف باری رک نہیں جاتی اور موٹر وے کو صاف نہیں کیا جاتا نچھے گلی میں سیاہ پھسے ہوئے ہیں وہاں پہ اپریشن جاری ہے لیکن پانچ فٹ وہاں پہ برف ہے اور گلیات ڈیولمنٹ اور جو پرانا پاکستان تھا نیا پاکستان تو اب بنائی جی ہمارے والا جو پرانا پاکستان تھا وہاں پہ اس کی پوری جو گورنمنٹ افیشل ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں جی ڈی اے نے کچھ بھی نہیں کیا جی ڈی اے نے ایک 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 منٹ کے لیے بھی وہاں پہ سڑکیں صاف نہیں کی اتنی شدید برف باری کی پیش کوئی ہم نے پندرہ دن پہلے کی تھی لیکن وہ ادارے سوئے رہے شرم کی بات ہے کہ اس دور میں بھی اس موسم میں بھی دو ہزار انیس میں بھی ہمارے وزیٹر برفوں میں پھنس جائیں تو بہت افسوس ہوتا ہے مری ہائی وے کی کارکردگی آپ کے سامنے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں جی مری تک تمام راستے کھلیں مری تک تمام راستے کھلیں یہ آپ کے سامنے چھوٹی بڑی گاڑیاں ہونڈا کرولا اے پی وی یہ سب آپ کے سامنے جا رہے ہیں یہ مین روڈ ہے اور فوج کے ناجوان سیاہ کو محفوظ مقامات تک بن جانے میں جی پاک فوج کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اور سپیشل پاکستان ائر فورس کالا باغ کے بیس کمانڈر کو جنہوں نے بروقت وہاں پہ کاروائی کی ایسی ایپٹ آباد ڈی سی ایپٹ آباد کو ہم کالیں کرتے رہے انہوں نے ہمارا فون بھی نہیں اٹھایا انہوں نے جا کے پھر کچھ جی دی اے کو جگایا لیکن ابھی بھی وہاں پہ یہ مشکلات جاری ہیں کہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان ائر فورس زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد سٹیشن کمانڈر مری سویل دار صاحب کو میں سپیشل سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے رات کے دو بجے سب کو ایکٹیف کیا انہوں نے اور اس آپریشن کی نگرانی کی اس کے بعد آئی ایس پی آر کے سپوکسمن جنرل آصف غفور صاحب کو بھی میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ٹویٹ کیا اور تمام ادارے حرکت میں آئے ہاں اگر ہمیں سی ایم پنجاب سی ایم پنجاب کی طرف سے ڈیریکشن جاری ہو جائے ڈیریکٹیو جاری ہو جائے تو ہائیوے کی جو ہائیوی مشینری ہے وہ خود میں لے کے جاؤں گا گلیات میں خود لے کے جاؤں گا میرے پاس ایسی مشین ہے جو پانچ فٹ برف میں بھی وہ برف کاٹ سکتی ہے وہ ایشیا کی سب سے طاقتور مشین ہے جس کو آج تک یوز نہیں کیا گیا کیونکہ مری میں اتنی سنو فال کبھی بھی نہیں ہوئی تو پانچ فٹ تک برف کاٹنے والی مشین ہمارے پاس موجود ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب اور گورنمنٹ اگر ہمیں الاؤڈ کرے کہ ہم دوسرے صوبے میں جا کے آپریشن کریں تو پھر ہم اس آپریشن کو کمپلیٹ کریں گے بغیر ان کی ڈیریکشن کے ہم آپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے جواب تلبی ہو جائے گی کہ آپ بغیر جیدہ دوسرے صوبے کی حدود میں کیسے گئے خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی لینڈ سلائیڈ ہو جائے مس ایپ ہو جائے گاڑی گر جائے ڈریور مر جائے تو پھر اس کا جواب دے کون دے گا کہ کس کے آدر سے آپ وہاں گئے تھے کس کے حکم سے آپ گئے تھے تو ہم حکم کا ویڈ کر رہے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سی ایم پنجاب تک ان کے ترجمان گل صاحب اگر وہ میری اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں شیئر کریں وہ ہمیں افیشل حکم دیں دیریکٹیو جاری کریں تو انشاءاللہ اسی وقت مری ہائیوے وہاں پہ پہنچے گی اور ان سب کو ریسکیو کر کے لائے گی تو میرے اس پیغام کو آپ شیئر کریں ٹیگ کریں گورمنٹ افیشلز کو ٹیگ کریں پرائم منسٹر امران خان کو ٹیگ کریں وزیر اطلاعات کو کریں وزیر مواصلات مراج سعید کو کریں کہ وہ ہمیں دیریکٹیو جاری کریں افیشل لیٹر کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیسے پھنچتے ہیں یہاں پہ کار پارکنگ کا بھی ایشو ہے یہاں پہ کار پارکنگ تو سب کو پتہ ہے جی بہت ایشو ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان ائر فورز زندہ باد مری ویدر زندہ باد ہمارے تمام فالور زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد اب میں آپ کے نام پڑھتا ہوں جی شوئے باباسی میں بالکل ٹھیک آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں جی خوش آمدید ٹو مری ویدر فیس بک لائف پلیز شیئر دس لائف سٹیمنگ ایکسکلوزیف لائف سٹیمنگ یہ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی مجھے اب اجازت دیجئے گا میری کال دھاری ہیں انشاءاللہ جی نیکس ملقات ہوگی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہمیں لیٹر دے دے پنجاب گورمنٹ دے دے سی ایم پنجاب کے آرڈر آ جائے ڈریکٹیو آ جائے ہم پورے گلیات کو صاف کر کے آ جائیں گے ہم صرف تحیدے بعد نہیں جائیں گے ہم پورے گلیات کو نچھے گلی تک اس مشین دی سے صاف کر کے آیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایشیا کی سب سے طاقتور مشین ہے جس کی کیپیسٹی آٹھ سو لیٹر ہے اس کی ٹینک کی وہ انشاءاللہ میں آپ کو کسی وقت لائف دکھاؤں گا اس جیسی مشین پورے برے آدم ہم ایشیا میں نہیں ہیں وہ سی ایم پنجاب ایک سی ایم پنجاب شباز شریف صاحب نے گیرہ کروڑ روپے مالیت کی انہوں نے مری ہائیوے کو لے کے دی تھی کہ خدا نہ خواستہ کل کو بلیزرڈ ہو کوئی ایمرجنسی سیچویشن ہو تو اس مشین کو حرکت میں لائے جا سکے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اپنی کمانڈ کا ہمیں وہاں سے اگر سی ایم پنجاب سے ڈریکٹیو افیشل آئے تو ہم دوسرے صوبے میں اسی وقت ایک منٹ کی تخیر کیے بغیر ہم یہاں سے موو کر جائیں گے یہ دیکھیں چھے سو سار سی سی ویگنار بھی اس وقت آپ کے سامنے جاری ہے یہ جاری ہے اس وقت زفر صاحب کیا آلیں جناب چھے سو سار سی سی بھی جاری ہے مری میں راستے کھلے ہوئے میں یہی لائیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ پنجاب سی ایم صاحب ڈریکٹیو جاری کریں تو ہم نتیا گلی تک صاف کر کے آئیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایشیا کی سب سے مضبوط مشین موجود ہے جو پانچ فٹ برف بھی کٹے گی جی ضرور جی تو یہی ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم کام کرنے کے لیے تیاریں ہمیں اجازت دی جائے اس کو آپ مین سٹریم پہ بھی ہائی لائٹ کریں جی تو یہ دیکھیں جی اس کو ٹیک کریں میں سب کو خوش آمدی کہتا ہوں اور سب کی محبتوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام فالورز کی محبتوں کا جنہوں نے اتنا پیار کیا ہے مری ویدر سے ہم سے مجھ سے تمام فالورز کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں جی دعاوں میں یاد رکھے گا میں اب چھوڑا سا اپنا ورک کیری آن کرتا ہوں پاکستان پہندہ باد پاکستان پہندہ باد پہندہ باد سب نارا لگا دیں جی اللہ حافظ